دیکھ رہے ہیں دیج کبھر 24 اور وقت ہے خبروں کا ویجا سرطوں سعید لاکڈاؤن کا اولنگن کرنے کے معاملے میں جیل کی ہوا کھا رہے آتھ جماعتیوں کو مدبردیس ہائی کورٹ سے سسرت زمانت ملی ہے بھوپال کے تلیہ تھانے میں سبھی جماعتیوں کے خلاف ویجا سرطوں اور لاکڈاؤن کے اولنگن کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی جماعت پانے والے جماعتیوں میں پانچ کرگستان ایم ایک اجبیکستان اور دو بیہار کے جماعتی شامل ہیں مدبردیس ہائی کورٹ کے وکیل آنکیت سکسینہ کی عورت سے دائر جماعت یاجکہ پر پور میں جماعتیوں کو ملی جماعت کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے لیے بھی راہت چاہی گئی تھی مدبردیس ہائی کورٹ کے جسٹس سجے پول نے یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سبھی آٹھ جماعتیوں کو جماعت کا لاب دینے کے نردیس جاری کر دیئے ہیں گاؤر طلاف ہے کہ بھوپال کی تلائی اتھانا پولیس نے پندرہ مائی کو مسجد سے آٹھ جماعتیوں کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد یہ سبھی بھوپال کی جیل میں بند تھے جنہیں ہائی کورٹ نے راہت پہنچاتے ہوئے زمانت دے دی ہے آج ماننے اچھی نہرے جبلپل میں آٹھ جماعتیوں کی جماعت پر سنوائی نیت تھی جس میں ماننے نیائے بھوٹی شری سجے پول صاحب میں سنوائی کرتے ہوئے سبھی ویدیشی جماعتیوں کو جماعت قلاب دیا اس جماعت میں مکھی روپ سے 188 IPC, section 51 of National Disaster Act and section 14 of Foreigners Act لگایا گیا تھا ایوان ترکی سنوائی کے بعد ماننے جنہرے جولپل نے سبھی کو جماعت کا لاغ دیا گیا اور آدیش کی کوپی شام تک نیٹ پہ اپلوٹ ہو جائے گی جو آپ کو پروائیٹ کر دیجا